اس وقت ہم موجود ہیں جعفلیہ کے پارک کے سٹارٹ میں یہ جعفلیہ پارک ستوہ راؤنڈ آبورڈ کے بلکل قریب ہے اور اس کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہو برچ خلیفہ اور ساتھ کے بلڈنز بھی نظر آ رہے ہیں لیکن چلو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جعفلیہ پارک میں ہے کیا کیا یہ تو ہے ویسے بہت چوٹا سا لیکن پھر بھی یہاں کے رہنے والے اس پارک سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگوں کا بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ جہاں جا رہا ہوں یہ واکنگ ہے یہاں پہ سب لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہاں بھی بیٹھنے کی جگہیں بنائی گی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو بیبیس پلے ایریا ہے بیبیس کے لئے جھولے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی اگر بیبیس کو ساتھ لائے تو وہ یہاں کھیل سکتا ہے اور آپ اپنا واک کر سکتے ہو یہاں کے ٹری یعنی درخت بھی کافی خوبصورت ہے اس وقت وہاں سے سن لائٹ آ رہا اس لئے صحیح نظر نہیں آ رہا اور یہ بیبیس پلے ایریا اس وقت ویدر بہت ہوت ہو رہا ہے یہاں پہ UAE میں دوبائی میں اس وقت سے لوگ شام کے بعد آتے ہیں یہ کچھ بچے جو گھر میں رہ نہیں سکتے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ویدر کو نہیں دیکھتے یہ بھی کچھ بیٹھنے کی جگہ بنی ہے یہاں پہ اور آگے پھر بیبیس پلے ایریا آ رہا ہے ساتھ میں اور یہ بھی بیبی پلے ایریا ہے ساتھ میں زبردست خوبصورت کلیز بھی بنائی لیے اور بیبی پلے ایریا ابھی یہاں بیبیز آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ابھی آفتر سکس پی ایم ہونے والا ہے یہاں پھر سے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے ساتھ میں خوبصورت ٹری اور یہ کافی لوگ آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ یہاں بس سٹیشن ہے سامنے اس وجہ سے یہاں پہ لوگ ابھی ڈیوٹی سے بھی آ رہے ہیں اور یہ فوٹبال گراؤن بنایا ہوا ہے لوگوں کا کیلنے کی جگہ ہے فوٹبال گراؤن ساتھ میں ہی یہاں پہ تین گراؤن ہے ایک فوٹبال گراؤن ہے ایک فوٹبال گراؤن ہے اور ایک فوٹبال گراؤن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ بس ٹوپ ہے جعفل یا پارک کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور یہ آیا فوٹبال گراؤن کے لیے گیم میں آپ کو ایک دو گیمز دکھا دیتا ہوں اور یہ بھولی بال کے ساتھ ہی باسکٹ بال کا گراؤن ہے یہاں باسکٹ بال کے شوکین لوگ آپ کے باسکٹ بال کلتے ہیں یہاں بھی گیم جاری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ساتھ میں چیلسی پلازا ہوتل بھی ہے اور یہ پارک کا لاسٹ ہے یہ تھا آج کا والک چھوٹا سا جعفل یا پارک میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اپنی طرف سے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا پارک کا خاص کر پاکستان میں ہر ایریا میں ہوں تاکہ وہاں ایریا کے لوگ وہاں جائے اور صاف سترہ ماحول ہو اور وہاں پر فیملیز کے ساتھ چل کر سکے والک دیکھنے کے لئے شکریہ